اسلام علیکم ناظرین میرا نام غلاب مرتضی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلس آئیے سب سے پہلے آج کے ہم معاملات کا خلاصہ دیکھتے ہیں پانما ہنگامے کا خاتمہ ہوگا یا پھر کچھ اور اس کے لیے چند ہی دن رہ گئے ہیں سیاسی ماحول میں کشمکش تو اپنی جگہ تجسس کی فضاء نے بھی سب کو گھیر لیا ہے سیاسی ماحول میں صرف ایک ہی گفتگو ہو رہی ہے کہ اب وہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے اب ہوگا کیا پانما کے سب آخری مرحے میں آن پہنچا ہے ترہ ترہ کے مفروضے جنم بھی لے رہے ہیں اور تجسیہ بھی دیے جا رہے ہیں اب صرف ایک ہی سوال سبھی دماغوں میں گھوم رہا ہے کہ ہتمی ریپورٹ کے بعد کا پروسیجر دراصل کیا ہوگا اس کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا اور کیا وزیر آزم کے خلاف فیصلہ آنے کی صورت میں وزیر آزم اپنے عہدے پر رہیں گے یا نہیں وزیر خزانہ اس ہاتھ دار کی دھمکی کام آگئی ایک ہی دن میں ساڑھے تین روپے تک بڑھنے والا ڈالر اگلے ہی روز دو روپے پچپن پیسے سستہ ہو گیا تجسیہ کار جو کہہ رہے ہیں وہ بھی حیران کن ہے ہمارے معاشرے میں ایک برائی برے طریقے سے جنم لے رہی ہے جس کو روکنا نہ گزیر ہو چکا ہے طلاق یافتہ لڑکیوں کو معاشرہ قبول کرنا تو دور کی بات خود اپنے ہی گھر والے دھدکارتے ہیں عالی تعلیم یافتہ خواتین کا مرال بری طرح گر رہا ہے خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے نفسیاتی مریض بن رہی ہیں سمجھنا ہوگا کہ طلاق کے متعدد فیصلے کسی خاص مجبوری کے تحت ہی کیے جاتے ہیں پانما ہنگامے کا خاتمہ ہوگا یا پھر کچھ اور ہوگا اس کے لیے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور سیاسی محال میں کشمکش تو اپنی جگہ ہے تجسس کی فضاء نے بھی سبھی کو گھیر لیا ہے سیاسی محال میں صرف ایک ہی گفتگو رہ گئی ہے اور ایک ہی گفتگو ہو رہی ہے ایک ہی جملہ بولا جا رہا ہے کہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے اب ہوگا کیا تجسس کی فضاء کم ہونے کو نہیں لے رہی ہے اور ملک میں سیاسی کشمکش کی گھٹائیں بدستور بڑھتی جا رہی ہیں جی آئی ٹی کے سامنے پیشیوں کے بعد کی جو گفتگو ہے سیاسی حالات کو ہر آنے والے وقت میں نئی سمت بھی دے رہی ہے اور نئے تجزیہ کی طرف بھی اچھال رہی ہے آج پھر گزشتہ روز جی آئی ٹیو کی پیشیاں ہوئیں گفتگو کی انہوں نے خاص طور پر کہا کہ میں نے بھی ایک جی آئی ٹی کے سامنے سوال کیا کہ میرا کیا قصور ہے مجھے کی بلایا گیا ہے میرا قصور تو بتایا جائے آج عمران خان صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا ہے آج زرہ سب سے پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں اگر تو وہ آئی سی آئی جے کی ڈاکیمنٹ ٹھیک کہہ رہی ہے جو کہ بار بار وہ جرمن اخبار کے آدمی بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں کہ مریم اے اصل مالکہ ان چار محلات کی ہم بچوں کو سامنے نہیں لے کے آئے ہم وہ پنتالیس سال کے چھوٹے سے بچے کو حسین شریف کو سامنے نہیں لے کے آئے یہ لے کے آئے ہیں ہم نے مریم شریف کو سامنے نہیں لے کے آیا وہ آئی سی آئی جے میں اس کا نام آیا ہوا انہوں نے پیسہ چلایا کوشش کی خرید دے کی یہ اب سپریم کورٹ کے پیچھے پڑ گئے یہ پاکستانی فوج کے پیچھے پڑ گئے ایک کال کی انتظار کر رہی ہے ساری کال جس دن انہوں نے کسی قسم کی جو دھمکیاں دے رہے ہیں جی آئی ٹی کی اور سپریم کورٹ اصل میں تو سپریم کورٹ دھمکیاں دے رہے ہیں ساری قوم دیار ہے اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے قوم جس وقت انہوں نے کوئی حرکت کی میں آج آپ ان کو چیلنگ کرتا ہوں یہ جو آپ نے کل کوشش کی نا لوگ نکال لے کی آپ دیکھیں گے قوم کیسے نکلے گی دس جولائی یعنی پیت کا دن ہوگا اور جہاں دلچسپ تاریخ ہوگی وہیں اگلے ہی دن گیارہ جولائی کی تاریخ ہوگی عمران خان کی ناہلی کیس کی سماعت بھی ہوگی حکومتی اور سیاسی ماحول فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہا ہے لیکن اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشم کش کی صورتحال ہے تجسس ہے کہ آخر ہونے کہہ جا رہا ہے ہر حلکوں میں ہم صحافتی حلکوں میں دیکھیں ہم تجزیاتی حلکوں میں دیکھیں سیاسی حلکوں میں کسی بھی نظریاتی حلکوں کے اندر دیکھیں یہی معاملات دکھائی دے رہے ہیں کہ کچھ بھی کلیر نہیں ہے کہ آگے ہوگا کیا ہم ان سوالوں کا جواب لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی پرسن فیصل شکیل صاحب فیصل صاحب بہت بہت شکریہ ایک تو میں نے آپ کو خاص طور پر اس لیے بلائے کہ آپ جوڈیشری سسٹم پر اور یہ جو سارے معاملات ہوتے اس کے اوپر آپ کی گیری گرپ ہے اور دوسرا یہ کہ کور کرتے رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اینکر بھی ہیں صحافی بھی ہیں سب حلکوں کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے ہمیں یہ ذرا سمجھائیں کہ یہ جو کشمکش بنی ہوئی ہے کیا ہم صحیح سمجھ رہے ہیں کہ واقعی سب حلکے کنفیوزن میں ہے کہ اب ہوگا کیا اور یہ کنفیوزن کیوں ہے دراصل اس کی وجوہات کیا ہے دیکھیں جہاں تک آپ کنفیوزن کی بات کر رہے ہیں یا میڈیا کے سامنے لوگ آکے اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سازش ہو گئی وہ سازش ہو گئی تو وہ اپریہنشن ہے وہ فیر ہے وہ خوف ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے گا اس کو اپنے تنقید کا نشانہ بنائیں جتنے تحفظات ہیں اس کا اظہار کیا جائیں دیکھیں مٹھائیاں بٹنے سے تحفظات تک کچھ زیادہ دیر نہیں لگی ہے تو جب سمجھ آنے لگا پروسس کے پروسس کیا ہے تو تب یہ آپ کو تمام ساری باتیں نظر آنے لگی ہیں پاکستان کے اندر بڑی مشہور میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس سارے پروسس کے اوپر سسپنس ہے کہ اگلے آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیونکہ ہر شخص اپنا اپنا تجزیہ دے رہا ہے یہ واقعی کلیر ہے کہ نہیں جی یہ اب ہونے والا یہ ہو جانا ہے میں اسی پر آ رہا تھے کہ ایک بڑی مشہور مصنفہ تھی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے لکھا تھا کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں اصل چیزیں وہ نہیں ہوتی ہیں تو یہ ہمیشہ ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ چیز بیٹی ہوئی ہے اگر آپ چیزیں دیکھیں تو بڑے واضح طور پر آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ان کے شریف خاندان کے لوگ پیش ہو رہے ہیں وہ ایک بات کہہ رہے ہیں اندرہ غور سے سنیے گا ہم نے ان کو بھی بتا دیا تو سپریم کورٹ تو سیٹسفائیڈ نہیں تھا سپریم کورٹ نے تو انکوائری آرڈر کی تھی اسی کے اوپر کہ مواد مضوط نہیں ہے مزید مواد آپ لے کر آئیے جی آئی ٹی کے اعتراضات سن لیجیے آپ کہ ہمیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیا جا رہا ادارے جو وزیر آزم صاحب کے اندر ہیں وہ مواد روک رہے ہیں وہ ہمیں مواد نہیں پیش کر رہے ہیں ڈاکیمنٹس نہیں دے رہے ہیں تو کیا معلوم ہوتا ہے اس سے آپ کے کہ کیا جی آئی ٹی کچھ ایسا کنکلوٹ کرے گی جو ان تمام باتوں سے ماورہ ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ابھی تک کاغذات جو ڈاکیمنٹس میڈیا کے اوپر آ چکے ہیں جو باتیں آ چکی ہیں کچھ مختلف ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے جو ریکارڈ رکھا گیا تھا تو اگر ان تمام چیزوں کو آپ گیج کر کے کنکلوٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتا جو آپ کنفیوزن کا سوال کر رہے ہیں وہ کنفیوزن اگزسٹی اس لیے کرتی ہے کہ ججز کیا فیصلہ کریں گے یہ تین ججز ڈیسائیڈ کر لیں گے ان کا ماضی ہمارے پاس تو جو لوگ آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ جج صاحبان کا ماضی آج میرے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ تین ججز جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ابھی باقی ان کا تعلق کہاں کہاں سے ہے وہ صاحب پلہ کہاں سے ہے وہ کہاں سے میں اس بات کو یہیں تک رکھوں گا آگے نہیں جاؤں گا لیکن تحفظات لوگوں کے اندر خدشات بڑا فیصلہ ہے جناب وزیر حضم نواز شریف کے خلاف اس لیے آپ کو یہ کنفیوزن دکھائی دیتی ہے ایک اور سوال اُبھر رہا ہے اس سوسائٹی کے اندر کہ جب جی آئی ٹی کے سامنے کوئی بھی پیش ہوتا ہے اس سے پہلے تو ظاہر ہے وہ میڈیا سے گفتگو نہیں کرتا ہے وہ ساگڈار صاحب ہو مریم صاحب آہو یا سفدر صاحب ہو کیاپٹن سفدر صاحب وہ اندر جاتے ہیں واپسی وجہ آب آتے ہیں تو میڈیا سے گفتگو ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک اگریشن دکھائی دیتا ہے وہ اگریشن کیوں ہے پہلے تو یہ سمجھائیے دوسرا یہ کہ کیا ان اگریشن کی بنیاد پر وہ جو بیانات دے رہے ہیں اس کی بنیاد پر کیا ہم کوئی مفروضہ بنا سکتے ہیں یا ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے اور وہ ٹھیک ہوگا دیکھیں یہ پیورلی سپریم کورٹ کی میں لیٹر پارٹ آڈ دے قویسٹن پہلے ایڈریس کر رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر کی گئی ہیں یس کو آسائے جوڈیشل ہیں نیچر کے اندر سپریم کورٹ کا اس طرح اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے جس طرح کے ایک پروسیڈنگز کے اوپر ہوتا ہے بنائی سپریم کورٹ نے لیکن یہ انویسٹیگیشن یہ تحقیقات ہی کر رہے ہیں اگر آپ نوٹسز دیکھیں جو گواہان کو جا رہے ہیں اس کے اندر لکھا ہوئے کہ بطور گواہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں تو تحقیقات کی جا رہی ہیں اس کے جتنے ایسپیکٹس ہیں اوپن ہیں لوگوں کے لیے بات کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے فلانے یہ کہا فلانے وہ کہا تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے جہاں تک آپ کا پہلے سوال کا پہلا تعلق ہے پہلا حصہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں دو طرح کے مفروضے بھائے جاتے ہیں دو طرح کے کنسپیرسی تیوری سرکولیٹ کر رہی ہیں ایک تو تیوری یہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ غم و غصے کا اظہار کیجئے میڈیا کے سامنے اتنے تحفظات کا اظہار کیجئے کہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے تو لوگ پھر یہ مان لیں بات کہ یہ واقعی یہ تو رو رہے تھے پہلے اور فیصلہ اب ان کے حق میں آ رہا ہے ایک تو یہ کنسپیرسی تیوری ہے جو کہہ رہی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ کنسپیرسی تیوری ایک یہ کہتی ہے دوسرا ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کو اندر جا کے محسوس ہوتا ہو کہ بڑے سخت سوالات کرتے ہیں کہنے والوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جب کیپٹن صفدر صاحب وہاں پر گئے تو ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ آپ بتائیے کہ یہ پیسے کون دیتا ہے بچوں کی ٹیوشن پیس کے اور اس طرح کے معاملات بھی ڈسکس ہوئے اور پھر ایک صحافی نے سوال بھی کر ڈالا اس کے اوپر سپیپٹن صفدر صاحب کو جس پہ وہ غصے ہو گئے انہوں نے پوچھا مریم نواز صاحب کس کی زیرے کفالت ہیں تو یہ جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ ہو سکتا ہے حقیقی معنوں میں کہ واقعی یہ نیچرل رییکشن ہو لیکن میں اگر جتنی میری ریڈنگ ہے لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے انٹرویو کر کے سنتے ہوئے آئی کن ٹیل یو کہ اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی نپی طلی بات کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر وزیر آزن صاحب کے حوالے سے بات کروں گا انہوں نے بہت نپی طلی بات کی ان کے الفاظ گنے چنے تھے اور ان کے اگر الفاظ آپ دیکھیں اور مریم نواز صاحبہ کی باتیں سنیں تو آپس میں آپ کو وہ سنکھ نظر آتی ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ میرے دل میں اندر بہت ساری ایسی چیزیں بھری ہوئے ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو بعد میں موقع نہیں ہوگا اگر وہ بتا دیا انہوں نے جو جو ان کے دل میں تو یہ ہو جائے گا تو معذرت کے ساتھ لیگل اپنین اس وقت یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو تحفظات سپریم کورٹ کے آرڈر جس وقت جی آئی ٹی بنائی تھی اس وقت اظہار کرنا تھا ان اشیپ آف ریویو پیٹیشن یا کسی قسم کا کاغذ داخل کر کے وہ آپ اب کر رہے ہیں تو موقع کے اوپر بات کیجئے موقع چلے جانے کے اوپر بات کرنے کا مزہ نہیں رہتا ہے لیکن ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگلا جو آنے والا پرسیجر ہوگا وہ ہوگا کیا مثال کے طور پر اگر رپورٹ فرض کر لیتے ہیں اگر رپورٹ خلاف آ جاتی وزیراعظم صاحب کے تو پھر کیا ہوگا اس کا اگلا پرسیجر ہے اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے افیس صاحب آپ کی بھی خدمات لنگا لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس بیریسٹر علی زفر صاحب موجود ہے بیریسٹر علی زفر صاحب سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ دراصل ہمیں سمجھائیں فرض کر لیا جائے کہ وزیراعظم صاحب کے خلاف رپورٹ آ جاتی ہے تو وزیراعظم صاحب کے خلاف رپورٹ آنے کے بعد ہوگا کیا یعنی اگلا پرسیجر کیا ہوگا کیا واپس یہ رپورٹ کورٹ میں جائے گی نئی ہیرنگ ہوگی نئی ٹیم بنے گی نیا بنچ بنے گا نیب کے پاس جائے گا کیس ہوگا کیا اب زفر صاحب بہت بہت شکریہ علی زفر صاحب یہ فرمائی گا کہ ہم فرض کر رہے ہیں کیونکہ دو یہ آپشنز ہیں یا تو خلاف آئے گی یا حق میں آئے گی اگر حق میں رپورٹ آ جاتی تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا اور اگر خلاف آتی ہے تو پھر آگے کا پرسیجر کیا ہوگا آگی کیا ہوگا اور اگلے پرسیجر کے لیے وقت کتنا درکار ہوگا اس کو ختم ہونے میں علی زفر صاحب جی اگر تو وزیر آزم صاحب کے خلاف رپورٹ آتی ہے جی آئی ٹی کی تو جو اگلی سٹیپ ہے وہ یہ ہوگی کہ رپورٹ دائر کی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان میرا اندازہ ہے اس کو پبلک ڈاکیمنٹ ٹریٹ کر کے جو جتنے فری کین ہیں ان کو رپورٹ دیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے اس رپورٹ کے بارے میں کوئی اترازات ہیں تو آپ بتائیں اور تحریری طور پر بتائیں اس کے بعد کوٹ ان اترازات کی پر بحث سننے کے بعد اپنا فائنل فیصلہ کرے گی اور اگر جس طرح آپ نے ازمشن کی کہ رپورٹ نواز شیف صاحب کے خلاف ہوگی تو پھر سپریم کورٹ کے پاس تین آپشنز ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں اس رپورٹ کے اوپر اور پرائیم میسر صاحب کو ڈسکولیفائی کر دیں دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی عدالت کو یعنی نیپ پورٹ یا انٹی کرپشن پورٹ کو وہ کیس بھیج دیں کہ وہ ٹرائل کریں اور کرمینل پوسیکوشن کریں اور تیسری آپشن یہ ہے کہ وہ دونوں کام کر دیں کہ خود ڈکلیئر کر دیں ناحل پرائیم میسر صاحب کو اور وہ جو کمپلینٹ ہے اس کو کرمینل پورٹ میں بھیج دیں کہ اگر کرمینل لائیبلیٹی ہے تو وہ بھی اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے ٹرائل کے ذریعے یہ تینوں آپشن سپریم پورٹ کے پاس ہوں گی اگر رپورٹ نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئی اور اس سارے معاملے میں کتنا ٹائم لگے گا میرا اپنا اندازہ ہے کہ چونکہ سپریم پورٹ نے ساٹھ دن دیے تھے جی اے ٹی کو تو اب جی اے ٹی کی رپورٹ کے اوپر وہ تیس دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں لیں گے اور میرا خیال ہے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے یہ تیس دن کے اندر اندر فائنل فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ میں کر دیں گے عفیس صاحب آپ کی رائے کیا ہے کیا اگلا پروسیجر کیا ہوگا آگے ہوگا کیا اب عالی زفیس صاحب سے بہتر میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اگلا پروسیجر کیا ہوگا لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ جب یہ رپورٹ سبمیٹ ہونی ہے جی آئی ٹی کی طرف سے تو یہ ایمپلیمنٹیشن بینچ کو جائے گی اور ایمپلیمنٹیشن بینچ کے بعد یہ اس اریجنل بینچ کے پاس یہ میں آپ کو لیگل اوپینین بتا رہا ہوں جیورس کا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بینچ کے پاس جائے گی جس نے اریجنلی یہ کیس سنا ہے اور وہ پانچ میمبر جج ہے جس میں جسے ساسف سید خوصہ صاحب بھی اور وہ جج صاحب بھی ہیں جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دے رکھا بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہے کہ کیا ان کیس کہ اگر جسائیڈ یہ کرتے ہیں ججز اور دیکھتے ہیں کہ ریکورڈ کے اوپر شریف خاندان کے خلاف تو کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے منی لانڈرنگ کے اگینسٹ کوئی ثبوت نہیں آیا تو کیا جو جو جج صاحبان جو اپنا مائنڈ پہلے میک اپ کر چکے ہیں وہ اپنا مائنڈ ریورس کریں گے یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی کیونکہ ابھی تک جو میڈیا کے اندر ہم باتیں سنتے ہیں شاید وہ صرف زیادہ تر میاں صاحب کے ڈسکوالیفیکیشن یا منی لانڈرنگ کے خلاف ہی ہوتی ہیں لیکن ہم یہ اس کے اوپر چھوڑا کم غور کرتے ہیں نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایسے ججز جو کہ اپنا مائنڈ میک اپ کر چکے ہیں ان کو اس بینچ میں بیٹھ کے یہ تمام مواد جو ہے وہ دیکھیں گے کیا کہیں گے کہ وہ تو اپنا ڈیسائیڈ کر چکے ہیں یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اگر ان کے خلاف کیس میں مواد موجود ہے ریپورٹ میں مواد موجود ہے تو ایک جج صاحب کا ہی مان جانا کافی ہوگا میاں صاحبان کے خلاف کے فیصلہ آنے میں اگر ڈسکوالیفیکیشن کرنا مقصود ہوا دوسرا حصہ علی صفر صاحب نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چلان کے لیے بھی ریفر کر دیں نیپ کورٹ کو بھیج دیں کہ ریفرنس بنائیے داخل کیجئے اور سماعت کیجئے اس سماعت کی لیکن اگر 62-63 کو ڈیسائیڈ کرنا مقصود ہوا تو پھر ایک جج صاحب کا ہی فیصلہ کافی ہوگا کہ وہ کہیں کہ جی مواد کے اوپر ریکارڈ کے اوپر یہ موجود ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو پھر 3 ججز کا جو ہے it will turn into a majority decision یہ بہت interesting aspect ہے اس کا علی صفر صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی جو سارا محول بن بیانات کا بیان بازیوں کا بار بار بیان کیا جا رہا ہے اس پر جی ایٹی نے متاثر ہو سکتی ہے اب جب بھی جی ایٹی کے سامنے پیشیاں ہوتی اور اس کے بعد بیانات دیا جاتے ہیں کیا اس کا کوئی effect ہے دیکھیں جی کوشش تو یہی ہے strategy political اور legal یہی تھی جو مجھے لگتا ہے کہ اتنا شور مچایا جائے اور اتنا تنقید کی جائے جی ایٹی پہ ان کے members پہ اتنا pressure ڈالا جائے کہ وہ اپنا کام ازاد طریقے سے اور پوری طرح سکیں لیکن جو ہم نے دیکھا پچھلے ساٹس دن میں کہ جی ایٹی اس pressure میں نہیں آئی اور وہ اپنا کام دن رات کرتی رہی ہے تو pressure تو ضرور ہوگا اس قسم کی باتوں کا لیکن جو لوگ چوز کیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ممبر ہیں جی ایٹی کے چونکہ ہم سب کی امید ان پر ہے کہ وہ انصاف کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ pressure اپنی جگہ ضرور ہے لیکن وہ اس pressure کو سامنا کرتے ہوئے جی ایٹی اپنا ایک final report ایک بڑا اہم point ہے وہ ہے کتری شہزادے کب اچھا وہ کتنا اہم ہوگا ہم اس کو کتنا گریڑ دے سکتے ہیں اور اگر ان کا بیان ریکارڈ نہیں ہوتا تو پھر اس پورے case کے اوپر کیا effect ہوگا دیکھیں جی کتری شہزادے کی بہت باتیں ہوتی رہی ہیں لیکن میں اس کو summarize اس طریقے سے اگر بتاؤں کتری شہزادے کی جو کہانی تھی جو انہوں نے اپنی خطوط میں لکھی وہ سپریم کورٹ کے پانچ جج صاحبان نے پہلے سے دیکھی اور دیکھنے کے بعد ان سب نے کہا کہ یہ کہانی جس طرح ہے یہ ہم نہیں یقین کر سکتے یہ سنی سنائی بات ہے جس کو ہم لیگل زبان میں ہیر سے کہتے ہیں اور سنی سنائی بات جو ہے قانون شہادت میں شہادت اس کو تصور نہیں کیا جاتا سپریم کورٹ کے تین جج صاحبان نے کہا لیکن ہم یہ opportunity دیتے ہیں کہ جو کچھ کتری شہزادے نے کہا ہے اگر وہ دستاویزات کے ساتھ ثابت ہوتا ہے اگر اس کے دستاویزات سپورٹ میں آتے ہیں جو کہ منی ٹریل دکھا سکیں نہیں پیش ہوئے تو جی ای ٹی کے اوپر کوئی کسی قسم کا قانونی جواز نہیں ہے کہ وہ ضرور ان کی سنیں یہ نواز شریف صاحب کے اور ان کے وقلہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتری شہزادے کو جی ای ٹی کے سامنے پیش کریں لیکن ایک ساتھ میں اور بات ایڈ کر دوں کہ کتری شہزادے نے اگر زبانی طور پہ وہی بات کرنی ہے جو کتری خط میں تھی تو پھر ان کی زبانی بات بھی سنی سنائی بات ہوگی اور اس پہ بھی اتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ہیر سے ایویڈنس ہوگا اور کنگل شہادت میں اس کو شہادت کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر کتری شہزادے اپنی سٹیٹمنٹ کے ساتھ جی ای ٹی کو یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے جو کچھ کہا اس کی یہ دستا ویزات ہیں اور یہ منی ٹریل ثابت کرتے ہیں تو پھر جی ای ٹی پہ یہ ایک طرح قانونی ان کا ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کاغذات کو حاصل کریں ابھی تک جو مجھے پتا چلا ہے اور جو میڈیا پہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ کتری شہزادے نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس دستا ویزات ہیں ثابت کرنے کے لیے اپنی جو ختم انہوں نے باتیں کی تھی تو اگر وہ دستا ویزات نہیں ہے تو پھر جی ای نہیں رہے گا دستا ویزات کے بغیر آپ کی کہہ رہے میں اگر یہ کہہ پاؤں کہ مسلم لیگ نون والے اس وقت بہت زیادہ ایمفیسس کر رہے ہیں زور دے رہے ہیں ان باتوں کے جناب آپ قطر کیوں نہیں جا رہے ہیں اور آپ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں ریکارڈ کر رہے ہیں جہاں پہ سپریم کورڈ آرٹیکل بانیٹی فورٹی فور تھری کے تحت کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھاتی ہے جس کی نظیر سپریم کورڈ کی ہسٹری کے اندر نہیں ملتی اور جی آئی ٹی وجود میں آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ لوپ ہول ہو جائے گا مسلم لیگ نون اس کے اوپر بہت زیادہ کرے گی بہت زیادہ ہاپ پون کرے گی اگر کتری شہزادے کو انویسٹی گیٹ نہ کیا گیا وجہ بظاہر نظر کوئی نہیں آتی ہے کہ جی آئی ٹی جو ہے وہ کتری شہزادے کو جا کے انویسٹی گیٹ نہ کرے کتری شہزادہ ایمبیسی نہیں آنا چاہتا کانسلٹ نہیں آنا چاہتا پاکستان کے بھلے نہ آئیں جی آئی ٹی جا سکتی ہے اس کو بلکل اعتراض نہیں رہنے دینا چاہیے اکٹے کر کے رکھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون نے اس کو میرے خیال میں ضرور انویسٹی گیٹ کر لینا چاہیے اور لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے ضروری ہوگا حسین نواز صاحب یا حسن نواز صاحب ان کو ایک لیٹر دے دیں جس میں ان کو آثورائز کر دیں کہ جناب ہمارے بحاف کے اوپر تمام بینکنگ ٹرانزیکشن جو ہیں جانچ لیں ہمارے بحاف پہ یہ لنڈن جا کے وہاں جہاں ریجسٹری تمام مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہم نہیں مانتے تو یہ میں نہ مانوں والی رٹ سے بچنے کے لیے ضروری ہے بہت شکریہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستانی روپے کی ڈالر کی پاکستانی روپے کی قدر کو اس کی قیمت کو جو بیش بہا دھج کے لگے دراصل یہ ہوا کیا اچانک کیسے ہوا اس کے پیچھے محرکات کیا ہوئے نقصان کیا ہوا فائدہ کیا ہوا کنٹرول کیسے کیا ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں انتہائی اہم خبر جس کا تعلق پاکستانی روپے کے ساتھ ہے نئے مالی سال کے پہلے کاروباری دین سٹاک مارکی ایسی گری کہ بڑے بڑے اس کی لپیٹ میں آگئے ایک ہی دن میں سٹاک مارکی کے خسارے سٹاک مارکی ہی نہ سنبھلے پایا تھے کہ پاکستان کی انٹر بیک مارکی میں زلزلہ آگیا اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 3.1 فیصد کمی دعا کرتے رہے کہ سٹیٹ بینک انٹر بینک مارکی میں بداخلت کرے روپے کی قدر گرنے نہ دے تو درستی طرح برامت کنندگان خوش تھے اور دعا گو تھے کہ سٹیٹ بینک روپے کی قدر میں کمی ہونے دے ادھر اوپن مارکی میں غیر ملکی کرنسی کا تبادلہ کرنے وال ایکسچینج کمپنیز تذبذب کا شکار نظر آئیں اور اس تمام صورتحال میں کرنسی مارکی ریگولیٹر سٹیٹ بینک مارکی کے اختتام تک خاموش ہی رہا اگر روپے کی قدر میں کمی اضافہ ملکی مرشت کے لیے کس قدر اہم ہے اس کی تبدیلی سے مرشت میں کیا تبدیلی ارونما ہوتی ہیں اس کا جائزہ لینا ہے اور ان فیکٹر کا جائزہ نے لیے جس نے روپے کی قدر کو شدید دھچکے لگائے ہے اس کے لیے بات کریں گے اور جانیں گے کہ دراصل دھچکہ لگا اور ڈالر کی قیمت ایک دم بڑھ گئی اس کے جو ایکانومی ہوتی ہے اس کو کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے بات کرتے ہیں سینئر صحافی جنرلسٹ اور کالومسٹ خورم حسین صاحب خورم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت خورم صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھائی گیا کہ یہ اچانک ہوا کیسے یہ کیا معاملہ ہوا پاکستانی روپے کی قدر میں کیسے کمی ہوئی کس طرح سے ڈالر پرائس بڑھ گئی دیکھیں ایک کیس یہاں پہ سمجھ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ڈیویویشن ہوئی ہے روپی کی یہ آج نہیں تو پرس نہیں تو ایک مہینے بعد یا اس کو چاہیں تو ٹال ٹال کے چھ مہینے اور کر لیں آپ لیکن کبھی نہ کبھی یہ کرنا پڑے گا تمام جو معیشیاتی ایکسپرٹ ہیں ہمارے وہ ڈیفر کرتے ہیں کہ کس حد تک اس کو جانا چاہیے آئی ایم ایف نے ایک دفعہ کہا ہے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ تک اوہر ویلیو ڈی یعنی کہ ایکسو بیف سے اوپر ہو سکتا ہے جا سکیں اور ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں ٹین پرسنٹ کوئی کہتا ہے کوئی ایٹ پرسنٹ مختلف ایسٹیمٹس ہیں سب کی یہ رائے ہے کہ ڈی ویلیویشن تو ضروری ہے کیونکہ ہمارے جو ڈیفیسٹ ہیں ہمارے جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان جتنا بڑا گیپ تیدا ہو گیا اس گیپ کو یا تو بوروئنگ سے فائنانس کریں گے یا کرنسی دیوالیو کرنی پڑے گی اب سٹیٹ پینک کے اندر کافی مہینوں سے ہماری معلومات کے مطابق کافی مہینوں سے یہ بات اور سے اور بڑھتی چلی جاری تھی پاکستان کے ایک چینج ریٹ کو سنبھال دے جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ پیش اتنے بلڈ اپ کر گئے ہیں کہ ایک نومنل قسم کی ایوالیویشن ابھی کر لینی چاہیے کیونکہ اگر اس کو زیادہ عرصہ ٹالتے رہے تو آگے جاکے بہت بڑا شوق لگے گا ایک جب آپ کو فائنل اس ریالیٹی کو سیئس کرنا پڑے گا تو اس کے تحت ہمارے معلومات کے مطابق سٹیٹ پینک کے اندر ایک فیصلہ کیا گیا کہ ایک موقع کے لیے جتنے سپورٹ روپی کو پروائیڈ کی جاری ہیں وہ سپورٹ ہٹا دی جائیں تاکہ اپنی ریالیو وہ خود ڈھونڈے مارکٹ کی بنیاد پر اور یہ فیصلہ انہوں نے پھر امپلیمنٹ کیا ہے بودھ کے دن لیکن کرتے ہوئے انہوں نے رائے مہیلی فینانس منسٹر کی یا گورنمنٹ کی تو گورنمنٹ کو جب معلوم ہوا کہ یہ کر دیا گیا ہے ان کی انپٹ کے بغیر ان کی رائے کے بغیر تو ان کی جو پھر نرازگی تھی ساری دنیا نے دیکھ لی گودھ کے دن جو سٹیٹمنٹ ریلیس ہوئی آج کے دن جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کیونکہ گورنمنٹ تو نہیں چاہ رہی کہ کسی ایک سن کی ڈیوالیویشن ہو الیکشن سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ کم کم الیکشن تاک اس معاملے کو ٹال دیں اور آگے پھر انٹریم گورنمنٹ جو آئے گی اس کو یہ فیصلہ کرنے دیں جو بھی اگلی گورنمنٹ ایلیکٹ ہوئے گی بنیادی بات دے سکیئی یہاں پہ یہ ہے بہت شکریہ خورم حسین سینئر صحافی اور کالویس دراصل وجوہات یہ بنی جس کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا ہم یہ دیکھ رہے کہ حالات کیا بنے ہیں لیکن ایک اور انتہائی اہم معاملہ جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہا ہے صرف پنپ نہیں رہا ہے بلکہ ایک ہمارے معاشرے کے حصے کا ناسور بنتا جا رہا ہے ایک ایسی بیماری بنتا جا رہا ہے جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ختم نہیں کر رہے ہیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے ہمیشہ نیوز پلس اسی معاملے کو اٹھانے جا رہا ہے جس کا تعلق ہماری بیٹیوں سے ہے ہماری بہنوں سے ہے جنہیں ہم انتہائی لاد پیار اور محبتوں سے پالتے ہیں ان کے لیے تین ہی اہم چیزیں ہم سوچتے ہیں ان کی ہم تعلیم اور اچھی تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں ان کی حفاظت کے بارے میں سوچتے ہیں ان کو اپنے حفاظت پر رکھتے ہیں ان کی ہر وقت ان کو لگتا ہے کہ ہم حفاظت کے اندر ہیں ہم آزاد ہیں اور ساتھ تیسری بات ان کی شادی کے لیے اچھے لڑکے کی سیلیکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ساری زندگی اور اس کی فیملی کی نگداشت یہ وہ تین اہم باتیں جس کیلئے ہم ذمہداری لیتے ہے اور جو ذمہداری کے ساتھ اس مشرقی معاشرے کے اندر کیا جاتا یہ ہماری مشرقی خاص طور پر پاکستانی معاشرے کی تہذیب ہے اور اس معاشرے اور تہذیب کا حسن ہے ہم اپنی بہنوں بیٹیوں اور گھر کی خواتین کا خاص خیال رکھتے ہیں ہم انہیں نے اپنی بہن اور بیٹی کو نکاح میں دے کر کسی دوسرے خاندان کے حوالے کیا ہوتا ہے اور یوں ہمارا معاشرہ اسی محبت اور احتیاط سے اللہ کا حکم پورا کرتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ادا کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور معاشرہ مزید پنپتہ ہے لیکن گزشتہ چند سالوں میں یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ پاکستان میں طلاق کی شرحہ خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے بلکہ بڑھ چکی ہے اس کی کئی وجوہات میں ہم نے کئی پروگرامز کر چکے ہیں اور ان میں سب سے بڑی وجہ ادم برداشت ہے ٹولرنس نہیں برداشت نہیں کیونکہ خاندان جو ہوتے ہیں وہ برداشت درگزر اور محبتوں سے بنتے ہیں ورنہ ٹوٹ جاتے ہیں آج کا معاملہ طلاق سے نہیں بلکہ طلاق یافتہ نوجوان لڑکیوں سے متعلق ہے یہ وہی لڑکیاں جو رات دن محنت کرتی ہیں پڑھتی ہیں بڑی جو لیو مریجز کرتی ہیں یا وہ لڑکیاں جو اورینج مریج کرتی ہیں سبھی شامل ہیں چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد کسی بھی ناغذیر وجوہات کی بنا پر چاہے وہ لڑکی کا قصورہ لڑکے کا قصورہ اس کی بحث میں نہیں جاتے اسے طلاق دے دی جاتی ہے یا وہ نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں کیوں آج ہم انہی وجوہات پر بات کرنے جا رہے ہیں جس دن اس لڑکی کو طلاق دی جاتی ہے یہ وہ طلاق لے لیتی ہے معاشرے میں بہت سے دروازے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے سب سے بڑا دروازہ دوبارہ شادی کرنے کا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی کمارا شخص ایک طلاق یافتہ خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہرگز رضا من نہیں ہوتا اور رشتے آتے ہیں اسے ریجیکٹ کرتے چلے جاتے وہ لڑکی بار بار ہرٹ ہوتی ہے وہ اگر اس لڑکی سے کوئی بیٹی کی شادی کی ہوتی ہے وہ ایک بار پھر اس کرب ناک تخلیف میں آجاتے ہیں جو انہوں نے کبھی سوچی ہی نہیں ہوتی ہے یعنی ایک تو بہن بیٹی جس کے لیے وہ رات دن محنت اور مشکت کر کے اپنا فرض ادا کیا تھا وہ فرض ایک بار پھر ان کے کندوں پر آن وہی ماباب وہی بہن بھائی جو ان کو لادوں سے پیار سے پالتے ہیں جن کی وہ لادلی ہوتی ہے انہیں وہی لڑکی بوجھ لگنے لگ جاتی ہے اور اس لڑکی کو تانے ملتے ہیں غصے سے بھرے ہوئے لہجے ملتے ہیں اور اس کے اپنے ہی اور اس کے پاس سوائے رونے کے ماباب بہن بھائیوں کو یہ آشکار کروانا منظور ہے کہ جس بیٹی یا بہن کو آپ حکارت یا غصے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کے تنگ کر دیتا ہے اور ہمیں اس تنگ نظری کو بدلنے کی ضرورت ہے اس طلاق یافتہ لڑکی کو ہماری زرہ سی ہمزردی اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ اور بڑا علمیہ اس کی مناسب رشتے نہیں ملتے ہیں وہ لڑکی جو چند ماہ پہلے خوبرو پڑی لکھی لاکھوں میں ایک ہوا کرتی تھی اس طلاق کے بعد وہ لڑکی معاشرے کی سب سے کم ترین خاتون بن جاتی ہمیں سوچ کو بدلنا ہوگا اور سب سے پہلے اپنے گھر سے بدلنا ہوگا اپنا گردو نواق کا بہت